یہ جہاں جہاں تک بھی فیلا ہوا ہے میں بس وہاں جانا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو فیلانا چاہتا ہوں اور بس سفر پہ رہنا چاہتا ہوں مجھے جانا چاہتا ہوں ­ Halo guys what's up welcome back it's been really long time my name is Svaraj and you have watching Indica Lens so guys finally after long long time of wait and today are we going on our long drive so what are the dreams extraordinaries بھائیو بہنو نمازتری سب کو میرا بہت بہت پیار سو گائیز آئی و سنگ کافی ٹائم ہو گیا مجھے بلوگ کیے وے آنڈ آمین پرانی باتوں کو کیا ہی گھٹو رو تو آج باکا ملا ہے آج ہم سب سے پہلے سوبا سوبا نکل چکے ہیں لامبے ٹریپ لامبے ٹریپ آزین اپنے اوڈیسا کا کچھ کلچرل بیسٹ پلیسے ہیں جو فلال ہم اندر جا کے ایکسپلور تو نہیں کریں گے بات اپنے سایٹ دیکھلیں گے اور اپنے بہت بہت خوبصورت روڈ سے لے گے گا تو سنرائز کا پچھرنے کے کوشش کریں گے آج کا تنگ بڑ کچھ چیزیں ہیں تو ای بارت اس نیو بائک اسی مائیمالین فرد 11 ایسی بیوریفول ماشین اور ایسی بیوری فکر کچھ فیکٹر ہے جس کے وزید بائک اچھی ہو سکتی تھی بر کچھ چیزیں ہیں اس بائک ایسی امیزنگ اور ایسی بائک ایسی بائک سوارے جارہ تاریف نہیں کریں گے اور میں نے بھی تک کانام کرن نہیں کیا تو اگر آپ کو کوئی سجیشن ہے تو ضرور کومنٹ میں دراب کیجیگا اپنی اس کا نام کرن بھی کریں گے گریٹ ہے گوڑا ہے جب گول گیا ہوں گیا ہوں گیا어야 لنیا تو میرے وہ دوسری گھر پہ ہے تو آئیم گوین تو پک میک لوگ رائیڈگ گلوڑز پہلے پروٹیکشن سیفٹی بہت ضروری ہے ہم نے رائیڈگ جاکٹ ٹوڑی رائیڈگ پانٹس نہیں ہے تو نہیں پیناؤاؤں آئند آہ 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 ان جائے کریں گے آج آہ 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 سیٹی اس ٹائم پہ سجی ہوئی ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مطلب ابھی ہم نے تو پندال ہاپنگ بگرہ کچھ کی نہیں ہے موقعہ ملے گا تو ضرور کریں گے بڑھ بیو دے گا واس آسم لگ رہی سٹی ابھی رات کا ٹائم ہے تو دبل کاوشیس ہوگی جانا ہوتا ہے کیونکہ کون کہیں سے آرہا ہے ایک بار دو بار مونڈی لا کے چیک کر لو زندہ بچے راؤ گے تو آ کے جاؤ گے so always ride with safety and کبھی بھی over speed زادہ نہیں کرنا چاہیے جتنا آپ نے بس میں بنے اتنا کرو اس کے اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے because زندگی ہے تو جہان ہے اور جہان ہے تو پھر بھائی موجی موج ہے برو بٹ بٹ صبح نگل کے آنے میں نے اس کا الگی سواد ہے and i can feel it مزا رہا ہے literally مزا رہا ہے رسطہ خالی ہے no traffic ویسی بھی پوچا چل رہا ہے تو آپ سبھی لوگوں کو بھائی ہو بہن ہو شب پوچھو سب انجوائے کرو فیملی کے سنگ زیادہ ٹائم سپینڈ کرو اور مجھے کرو لائف میں اب یہ پہلی بار میں ہمالین کو لے کے اتنا دور جا رہا ہوں سو اس کی جو رائٹ کمفرٹ ہے نا لانگ رائٹ پہ وہ پلہ چل جائے گا ہم آج آج آل موز 180 سے 200 کلومیٹر کے آسپاس کور کریں گے دیکھیں جہاں صحیح جاگہ لگے وہاں رکھ کے ڈرون شوٹس بھی لیں گے آج میں ڈرون اپنا ڈرون اپنا ڈرون شوٹس بھی لیں گے ہم نے گلوپس پہل لیے جو کی پروٹیکشن کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اب چلانے میں بھی مزائے گا اور تھوڑا سا در بھی کم رہ گا یہ میرے پرانے گھر کے گلی ہے جہاں سے میں بھی ہلکا بات آف روڈنگ کرتا ہوا نکل رہا ہوں تو آپ دیکھیں جاگتے ہو کس ٹائک پہ آف روڈنگ ہو رہی ہے یہ روڈ کبھی نہ بنا تھا نہ بنے گا 2015 سے میں دیکھ رہا ہوں یہ روڈ ایسے ہی ہے بارش آتی ہے تو بس یہاں پہ گائے کے گوبر تہرتے ہیں تو الگی لیول کی خوبصورتی ہے لوگوں کو تھوڑا لیکن نیچر کے سنگ رہنے میں مزا آتا ہے سو فلال آگیا آپ میرے جی پیس کو دیکھی رہے ہوگے تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں کنار کی لیے آج کنار کیا ہاں سے آلماست 58 کلومیٹر ہے کنار یعنی کی ویل نون فارس ان ٹیمپل 56 کلومیٹر ہے کنارک ویل نون از سن ٹیمپل is one of the most آئیکاونک پلیس in entire انڈیا ٹیک ہے یوز تو بھی seven wonder of the world جو کی فلال ابھی نہیں ہے but اگر آپ دیکھو تو کافی خوبصورت پلیس ہے کونارک بہت ہی historically بہت ہی پرانا جگہ ہے and it used to be the seven wonder of the world جو ابھی نہیں ہے unfortunately but یہ ایک odysia کا glory ہے اور یہاں پہ کافی دور دور سے لوگ اس کو وزیٹ کرنے آتے ہیں it is called the sun temple تو انڈیا میں سب سے پہلا سورج اکیرن وہاں ہوتا ہے I believe ki میں unfortunately نہیں پہنچوا ہوں گا سنرائز کے ٹائم تک but ہم جو سنرائز کے دیورنگ کا جو جرنی ہے وہ آپ کو اچھے سے دکھائیں گے so فلال آج ہے سنڈے اور سنڈے کے تین یوزلی بھی لوگوں کا ٹرافک کم رہتا ہے because لوگ زیادہ آفیس وغیرہ جاتے نہیں ہے so it is pretty much off day for most of the Bhoomneswar and Odia people آئی 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 آئے س Sisters و porter کا ایک جو جو فیلن ہے نا it is pleasant برو pleasant اور ابھی ہم سیتا 800 میٹر میں اینے چڑھے گے and then we are going literally straight towards کونار کافی خوبصورت بریج اور this city Bhubaneswar is called city of temples اگر آپ کو پتا ہوگا if you do some google search آپ کو پتا چلی جائے گا city of Bhubaneswar is called city of temples جو کی مندیروں سے بھرا پڑا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کو پوچا پاٹ کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے and I really feel very grateful کی میں اس city سے بلانگ کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت city ہے بہت ہی پیارے لوگ ہیں کبھی اگر آپ نے موقع ملے تو ضرور Bhubaneswar آنا ویسے اگر آپ میرے رائٹ سیٹ دیکھو گے تھے یہ دھولی گری ہے اگر آپ یہاں سے آشوکا نے اپنا کروڈ کو تیاغا تھا اور اس کے بعد وہ ایک peaceful buddhizm کی طرف کو لکھ لے دیں یہ وہ جگہ تھی جہاں سے انہوں نے ریالائز کی اپنا سب سے بڑا مستیک اپنے لائف کا and then he turned out to be one of the most amazing person in the entire global history جو ہمالین کی سب سے اچھی بات ہے آپ اس میں saddling کرتے میں نکل سکتے ہو usually traction control off کرتے ہیں لو but میرا traction control on ہی ہے تو highway پہ اس کو چلانے کا الگی سواد ہے بوس میں بول سکتا ہوں 100 پہ this bike is very comfortable you can lean on you can do lot of things on at 100 but i am not strongly not gonna recommend anything above 100 because اس کے بعد یہ purely unsophisticated ہو جاتی ہے and it doesn't give you that much of confidence which you should be needing it while going on a long ride but 100 پہ مست چلتی ہے بوس بند چلتی ہے آنک بند کر کے آپ اس کو سو پہ کھیت سکتے ہو آرام سے سترہ کلومیٹر پیپلی روڈ پہ جانا ہے تو نظاری انجوئی کرو ہم بھی نظاری انجوئی کرتے پہ چلاتے گاؤ کے رسطوں دیکھو واہ this is so beautiful آرام 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 کافی خوب سر جگہ آرام 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 دل دنگ پر خوبصورت جگہ دید ہے کہ جبانی جنت دیکھو بھے آیا کیتنا خوبصورت ہے مجھے بہت دلیترلی شرہ رائٹہ مجھے بہت مزا رائے شکل میں ایک الکس میں بھی جو سے اچھیں میرے پیٹھیں گے جس اگر پہلے مہم جب پہلے پاہلے کے لئے پھروے کچھ بہت دلان شکل یہاں اگر پاسیتا ہے یہاں ہے لوگ یہ نہیں بلتے بائک چلا نمترا ہے بائک چلا نمترا ہے روڈ بہت اچھے ہو گیا ہے لیکن میں بہت خراب دا اس پہ کام چل رہا ہے بہت پیارا روڈ ہو گیا ہے مزا آرہا ہے اس میں چلانے میں ایٹیز میں سکر رہا ہوں it's not bad it's giving me really nice speed I'm able to cover good amount of کلومیتر ابھی بھی 39 کلومیتر جانا ہے بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ڈسٹن جلدی سے جلدی نہ کتم ہو کیونکہ مجھے تو مزا آرہا ہے اس روڈ کی تاریب کی آگیا ہے خطرناک مالا روڈ پیسے زیادہ خراب نہیں ہے اوکیش ہے چل جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہے ہمالین باس سوپر ہے 32 نیوٹن میٹر کا جو ڈور کہنا وہ جب پرفیکٹ لی ڈیلیبر ہوتا ہے سائی ٹائم پہ جیسے آپ ریف کرتے ہو نا مزا آلا بھائی بس مزا جب چاہی پیدھو لائٹو والی آہا آہا وہ والا سواد آتا ہے گاڑی کو کھیجنے پہ تو ہمالین ہے لاب ہے باس لاب لاب مائی بائک برو نجر نہ لگے ابھی تو کوئی ہے نہیں نوے this thing سارے کے خود کے اور موسط آہ 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 یار مجھے یاد نہیں آرہے پر بتا مجھے یہ ورثیت ہے کی نہیں آپ فیل نہیں کر سکتے بڑا دیکھیں آپ اندازتو لگا سکتے ہو کی کیسا فیل ہو رہا ہوگا مجھے مجھے ایکچھلی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ایم انجوائنگ لیٹری تھرلی انجوائنگ دیس ٹرپ ایسے خوبصوری دیو میں مسنے کرنے والا اور مجھے اکیلے چلانے میں بہت زیادہ مزاتا ہے مجھے پلین بلکل پسند ہے صرف بائک رائٹ کرو دوسروں کے بارے میں نہ سوچو you go as per your own convenience you make up your own plan you do things according your own choice own ways no one to stop you no one to tell you bro یہاں رکنا ہے سسو کرنا ہے جیسے کی یہ بہیا کر رہے ہیں ہمیں یہ سب نہیں کرنا مطلب جب کرنا ہے تو خود سے کر لیں گا روک کے بات کسی اور کے لئے رک کے یار یا نم سا فیل ہوتا ہے میرے دونوں طرف کیے لے کے پیڑے پیڑے بھائی کتے خوبصورا زگ رہے ہیں یار پیڑے پیڑے بھائی مطلب رہے ہیں تسی calling گئے پیڑے 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 اور گئے پر ایک رہے سوگیز یہاں سے کنارک ٹیمپل ہے اور بارہ کلومیٹر میں نے پانچ دوس میٹ کا بریک لیا جس تباڑی ریلاکس اب اچھا فیل رہا ہے ایسے کچھ خاص پین تو تھا نہیں ایسے جس تھوڑا تھا رہے دیکھ جس چھوڑا تھا لیے لوکیشن میں دس منٹ کے لئے بریک لیا تھا بس تو آلماس آر بارہ کلومیٹر کے آس پاس ہے ہمارا کونارک جو کی فرس دیسنیشن ہے اب گوگل میں میں دیکھ سکتے ہو تو دھوپ آ چکی ہے فلال ہو رکھے ہیں صبح کے چھ بچ کے باون منٹ جو کی میرے ٹریپو میٹر میں دکھا رہا ہے مجھے کافی خوبصورت سا دن ہے ویدر میں تھنڈ تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ میں ایک آف لکیشن میں ہوں سیٹی سے بہت دور کونارک بھی بہت چھوٹی سی سیٹی ہے it's mostly because of tourists but it's close to the sea beach تو اس وجہ سے تھنڈ بہت زیادہ رہتی وہاں پہ نورمل جگہ سے سمار ٹائم میں اپوزیٹ رہتا ہے because of جو سی کا جو وارٹر ہے وہ اپوریٹ ہوتا ہے اور اپوریشن کے وجہ سے وہاں پہ ہمیڈیٹی کافی زیادہ رہتی ہے سمار ٹائم میں but ویڈر ٹائم میں it's the same opposite اس لئے سمندر کے پاس رہنا recommended نہیں ہوتا mostly آپ کو دیکھاؤ گا سمندر کے پاس نہیں رہتے river lake کے پاس رہو it's okay بہت ہی پیارا جگہ ہے i think یہاں سے دیکھیں سکتے ہو that is the sea shore کافی خوبصورت ہے کافی خوبصورت ہے وہ وہاں پہ رہا ہے that's like so beautiful amazing i don't know how much my gopro is capturing but if it is capturing something then say thank you to the gopro اس کے پاس پر نہ پاپا نہ وہ گلتی نہیں کریں گے because ایک بار فس گئی تو فس گئی بہت سپر نکالنا بہت مشکل ہو جگا ارے بہت we found a good spot to hang around سمندر کی آواز آ رہی ہے this is epically pleasant اس چیز کے لئے ہم آئے تھے سبا سبا اٹھ کے اتنی جلدی نکل گئے دیکھو باس کیا یہ خوبصورت لگ رہی ہے موسیقی 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 کے بیچ میں کائنڈ آف سمال آئیلن ٹائپ کا ہے اندین اس کی اس سائیڈ میں اگین سی ہے بیسیق لیئے یہ ہے ٹھیک ہے آپ بھیو دیکھ رہے ہیں باس مزی آ رہے نا مزی آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو کومنٹ میں ایک بار بولو یہ باس پر لائک کر دو ویڈیو کو پلیز فڈا بہت شیئر کر دینا سبسکرائب تو ضرور کرنا کیونکہ ہمیں چاہیے بہت سارے فالورز اب ہم مرائیں گے بہت سارے موٹو بلوگز دیکھیں سو فار مجھے تو اچھا لگ رہا ہے تو یہاں سے بھی ہم جا رہے ہیں پوری ہماری دیش کا سب سے ہمارے اوڈسا کا سب سے خوبصورت جگہ اس پویتر جگہ کو تچ کرتے ہوئے ہم نگا جائیں گے سو جن لوگوں کو نہیں پتا میں انڈیا آ کے اپنا کلاوڈ کچن شروع کیا ہوں اور میرے کلاوڈ کچن کا نام ہے دی انڈیا ہاؤس پھلال تو مجھے اچھا لگ رہا ہے ایسے جگہ میں گھومتے ہوئے یہ جو ایکسپیریئنس ہے نا یار بائک چلانے کا صورت دیا ہے چلانے کا اچھا لگ ہوں م حسین ہے چلانے کے ہیں چلانے کچھے APPرکڑ چلانے کا لگوں میں ہارے چھوڑ جو آپ.... جو تھی خیول عید میں یہاں پہ سنگل کر رہے ہیں جو اس پہلے کی طرف سنگل ہے چلانے پہ در ایالید منہ سنگل۔ جب یہ سر جاڑے ہیں جس جب یہاں بہترین شروع کروا ہے انداریس سو مچ فن مجھے پوپلر فور توریس پلیس سو یہاں پر آپ کو جو بھی کراؤڈ ملے گا وہ سب اسی ٹائپ کے لوگو ہی ملیں گے مجھے کسی دیکھ رہا تھا اب یہ پوری کے نشانی ہے آپ کو ساند دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو ساند دکھ رہے ہیں یہ بیگز آف سی کے پہت گریب ہونے کے وجہ سے اور اسی وجہ سے یہاں پہ ساند بہت زیادہ ہوں گے کہیں سو آئے ہوں گے دھام کو درسان کرنے کے لئے جیسے کہ میں نے کہا دور دور سے لوگ آتے ہیں not just from odysia اور not just across india people come across the globe it's a very popular place and highly talk about place so yes we are here in پوری this is the city of پوری وہاں پہ لکھا ہے دیکھو مارگوٹ آرٹ پوری تو آپ سمجھے سکتے ہو کہ ہم پوری میں ہیں بالکل پاس سے لے کے جائیں گے اگر آپ دور سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ یہ دیکھ کے ضرور جائیں جائیں گے کہ یہ جگانات بھگوان کی فوٹو ہے تو لائف میں موقع ملے ان کے درسانج ضرور کرنا ان کی سٹوری بہت انٹریسٹنگ ہے بھگوان کی ہاتھ کیوں پورے نہیں ہیں کیوں چھوٹے ہیں اس کا ایک ریزن ہے وہ اب ضرور دیکھنا آپ کو کئی نہ کئی ملے جائے گا نہیں ملے گا تو نیکس ویڈیو میں آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ لینا میں آپ کو ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی بتا دوں گا ان کی سٹوری ملے گا امید تک یہاں سے ہم سیدھا نیکلیں گے تو اپنے گھر کے طرف نیکل جائیں گے بڑا کار ہم وہ بریج سے لیفٹ لیتے ہیں ملے گا آگے جا کے لیفٹ لیتے ہیں تو ہم پوری کے طرف نیکھا اس رستے سے گھر ہم سیدھا نیکلیں گے بسیقلی جاتے وقت گھر ہم اسی رستے سے جائیں گے تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو آپ کو دکھانا مندر بھائیہ دیکھ لو لیفٹ کیا کھر رہے ہیں بھائیہ 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 اگر آپ دور پہ دیکھو گے تو آپ کو دکھیں گے جگانات بھگوان وہ رہا جگانات جی کا مندر کافی خوبصورت اور کافی بڑا کافی یونیک ہے اندر آج نہیں جا سکتے انفورچنیٹلی سوری میں لے کے نہیں جا سکتا بھائیہ آپ لوگ اتنے دور سے درشن کر لو بھائیہ بھائیہ مدر میں بیٹھتے ہیں ہر جگہ بیٹھتے ہیں کہا یہ نا من سے مال نہیں ہے تو بھگوان آپ کے پاس ہی ہیں تو یہاں سے دیکھ کے آپ بھگوان سے آشیرواد مانگ لو بھگوان ضرور آپ کی دل کی بات سنیں گے اور ضرور آپ کو وہ سکتش دیں گے جس کے لئے آپ دعا مانگ رہے ہو یا ضرور وہ کامنا ہے پوری کریں گے جس کے لئے آپ دعا مانگ رہے ہو ہم بھی جائیں گے اندر سے پہلے سوچھا تھا بہر سے نکلوں گا پھر سوچھا کہ نہیں اب اتنے دور آئے ہیں تو بھگوان کی جتنے قریب ہو سکے جا کے آتے ہیں یہ تو پھر لائن لگی ہے صرف بھگوان کے درشن کرنے کے لئے اور آپ بھی دیکھ لو باس میرا گوپرو شاید ریکارڈ کر رہا ہے so lucky to have a گوپرو at this moment because I am feeling noxiously blessed to be at this spot لوگوں کے بھابنوں کو دیکھو لوگوں کے اندر کے آتما کو دیکھو پورے دل سے آئیں یہاں پہ it's not just people came here یہاں پر آنا مطلب اپنے آپ پہ ہی it's something unique experience and I'm supposedly supposed to be going from this way but I think رستہ بند ہے اور ہمیں گاڑی یہاں سے یوٹن مارنا پڑے گا اور ہمیں گاڑی میرے پاس بھی ایک بڑی گاڑی ہو اب ہے تو دوسروں کو دیکھ کے اچھا فیل ہوتا ہے کہ پیپول لوک ایڈ می with the same look خیر آپ لوگ نے دیکھا جگہ نا درشن بھگوان جی کے درشن کیے بھگوان جی تو نہیں ان کے مندر کو آپ نے درشن کیا امید ہے آپ لوگ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہوا سو گائز فائنلی ہم نے پوری کو چھوڑ دیا ہے اور قریباً مجھے ساتھ سا آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تھوڑا مرچا لاست میں نے گلتے کی تھی پتا ہے وانوے میں گز گیا تھا ہاں پر لے کے گاڑی I had no idea میں پاپک سے نکچا بایا تھا تب میں یہ تر سے گیا تھا پوری ہمارا آنا جانا رہتا ہے جگنات یاترا تو اپنے لائف میں موقع ملے تو ضرور آنا thank you visit again ضرور ضرور dhaniyabad land of جگنات میں آپ سبھی کا سواگت ہے there's another expulse guy I like the machine it's light it's quite dope but I love my machine this is the nicest highway I think in entire Bhuvaneshwar it's a nice highway I've been here a lot of times it's a nice highway there are a lot of views you don't like it that you're just going to the highway you're also seeing some village live coconut race here and there and now we have to go to 67 km which is going to be so much fun look at it's a lot of views large restaurant it is so beautiful so freaking beautiful so freaking beautiful guys guys how did you look at my city Bhuvaneshwar we've actually gone to Bhuvaneshwar we've actually gone to Bhuvaneshwar this is an old area we're going to go there it's a new Bhuvaneshwar it's a new Bhuvaneshwar the road yeah I think so yeah I think so I feel like it's a new Bhuvaneshwar I've got a new Bhuvaneshwar I'm going to go in I'm going to go here that's a new Bhuvaneshwar I have been he's I haven't have been I this موسیقی